سر جن کو پارٹی سے نکالا گیا ان کی واپسی ہو چکی ہے آتف خان نے بھی آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی گلے شکوے ختم کیے ویسے تو وزیر اعلی علی امین گنڈاپور کو خود بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلی بنایا تھا تو کیا آپ وہ موجود رہیں گے اور یہ جو آپ لوگ کے اندرونی اختلافات ہیں یہ ختم ہو گئے ہیں اختیارات کی زد اور جنگ ختم ہو چکی دیکھیں آتف خان کو پارٹی سے تو نہیں نکالا تھا پارٹی میں تو وہ تھے اور ہیں بھی تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ کسی ایسے بندے کو سوائے ایک اور ایک شخص کو ہم نے پارٹی سے نکالا تھا باقی تو کسی کو نہیں نکالا باقی پارٹی کے اندر چھوٹی موٹی باتیں کہاں نہیں ہوتی تو یہ ہوا کرتی ہیں ہوتی ہیں اس کے اوپر اترازات بھی ہو سکتے ہیں اتنی بڑی پولٹیکل پارٹی ہے ان کے درمیان ہونے والے کسی گورنر کے اشیو پر اگر کوئی پرابلم ہوا ہے تو اٹسٹ آٹ میر کے اختلاف ہو گیا ہے پارٹی کے اندر ارخیال ہے کہ پارٹی متحد ہے پارٹی کا ایک نظریہ ہے وہ عمران خان کے بین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور الحمدللہ سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی ہے اور لوگ ہم سب عمران خان کے سپائی ہیں اور ان کے ایک فالورز ہیں اور الحمدللہ ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے سر یہ تاثر کہ فیض عمید کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئے جو ہے وہ نفسیاتی دباؤں میں چلی گئی ہے اور لوگ استیفے دے رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جنرل فیض کے گرفتاری کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے ہمارا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہے یا کبھی پچھرے تین سال سے آپ کے سامنے وہ تو ریٹائروں کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہوا ہے کسی کو اپنی پارٹی چل رہی ہے بہت سارے بڑے بڑے لوگ آئے تھے چلے گئے ہیں کینگس پارٹیاں بنائیں گے لوگ کو اغواہ کیا گیا اتشدد کیا گیا فائلیں دکھائیں گی پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوا تو اگر اس وقت کچھ نہیں ہوا تو آج کیا ہے اور ان کا آنے یا جانے کا کیا ایمپیکٹ ہے تو ایسا کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ سب جھونٹ ہے ملکل صحیح اور آج بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا کہ فیض امید کو وعدہ ماف گواہ بنا سکیں تاکہ ان کو ملٹری کوٹس میں لے کے جائے جا سکے کیا آپ لوگ کو لگتا ہے کیا ایسی کوئی خبر تھی ہیں صرف یہ محض ایک بیانیت تک بات ہے دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک ان کو ایک شک تو ہے اور یہ شکوک و شبات اس لیے ہیں یہ کوئی ہماری وجہ سے نہیں ہیں وہ ان کے کرتوتوں کے وجہ سے ہیں وہ اس لیے شکوک و شبات ہیں کہ دیکھیں ہمارے خلاف جو بھی مقدمات خان صاحب خلاف بنائے گئے تھے آج سارے مقدمات ایک ایک کر کے ختم ہو گئے مقدمات تو کوئی باقی نہیں رہا کچھوز مقدمہ نہیں ہے اور ماضی میں بھی یہی کرتے رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے رہے ہیں اور ان کو بعدم آپ گواہ بناتے رہے ہیں آزم خان کے مثال آپ کے سامنے یہ لیکن اس سارے کچھ کے باوجود آپ نے دیکھا کہ اس کا کیا امپیکٹ آیا سائفر میں ان کو بعدم آپ گواہ بنایا القادر ٹرس میں بنایا لیکن یہ چیزیں کرتے رہے ہیں ماضی میں اس لیے ایک گیس ہے خان صاحب کہا چونکہ اور تو کوئی مقدمہ ہے نہیں ہے لہٰذا یہ ان کو کسی نہ کسی لحاظ سے جیل میں رکھنے کا بہانہ ان کے پاس بن سکتا ہے جس کے لیے وہ ایفرٹس کر سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سر ایک جانب پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اسٹیابلشمنٹ سے مذاکرات ہو جائیں لیکن اور اس کو ملکی مفاد میں بھی بتاتی ہے لیکن دوسری جانب چیف جسٹس پر بار بار تنقید اور ان کو یہ کہنا کہ آپ پی ٹی آئی کی کیسے سے دور رہیں آپ کو نہیں لگتا یہ دبل پالسی ہے کیونکہ ہے تو وہ بھی ایک ہمارا سپریم ادارہ اور ملک کے اداروں سے تو میل جول رکھنا چاہیے یہ قانون کی نظر میں ایک لیگل ایک ٹرمنالوجی ہے کہ اگر کوئی شخص تاثب رکھتا ہے پریجیڈس مائنڈ رکھتا ہے تو آپ اس کے خلاف ایک درخواد دے سکتے ہیں اور ریکیوزل کی اپلیکیشن وہ ہم طور پر ایکسپٹ ہوتی ہے دوسری بات جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم کس سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ آئین اور قانون کی پاسداری کریں آپ قانون کا مطابق چلیں اور دوسرا ان کٹکتریوں کو کس نے مسلط کیا ہے انہوں نے مسلط کیا ہے ان کے پاس کیا اختیار و اقتدار ہے تو ہم نے ان کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ آئین جی ہمیں اقتدار ملے آئیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کو چلنے دو نظام انصاف کو چلنے دو جمہوریت کو تماشا مت مناؤں پچیس کروان کے حقوق ہیں حق کے حکمانی امان کا ہے آپ کا نہیں ہے آپ اس ایک ادارے کے آپ ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور آپ اپنے ڈومین میں رہیں آپ آئین اور قانون کا مطابق چلیں اور اس ملک کو چلنے دو نہیں کریں گے تو اس ملک کی تباہی ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ہے اور آگے جی جو معاشی دشتگردی ہو رہی ہے آج آپ کے سامنے ان پی ٹی ایم کی حکومت والوں نے آج آدھی عبادی کو آپ سطح غربت کی لکی سے نیچے لے گئے ہیں اور آگے جو کچھ ہو رہا ہے فیکٹری آم بند ہو رہی ہیں تباہ و برباد ہو گئے ہیں بل لوگ دے نہیں سکتے ہیں عام آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے تو اس طریقے سے تو آپ ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے ہیں ملک کو آپ پیچھے لے کے جا رہے ہیں ایس ای ای ایف سی بنائی تھی کیا ہوا آج آپ کے پاس ایک ٹکے کی انویسٹمنٹ نہیں آئی آپ بجائے آگے بڑھنے کے آپ پیچھے آ رہے ہیں آپ نے سولہ روپے کے بجدے کے یونٹ کو سو روپے پہ پہنچا دیا اس طریقے سے تو نہ کوئی فیکٹری لگے گی نہ ملک سلے گا نہ کوئی ترقی ہو گی تو سر دوسری جانب جو صحافی کرن تھاپڑ سے رابطے ہیں روف حسن صاحب کے اس پر حکومت انہیں ملک دشمنی قرار دے رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آپ کے علم میں ہے کیوں وہ بھارتی صحافیوں سے رابطے میں تھے اور اسی طرح آپ کے سوشل میڈیا سے منصر کارکر احمد جنجوہ پر بھی اسی طرح کا الزام لگایا جا رہا ہے دیکھیں یہ بہت بے شرم لوگ ہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک سیکٹری اطلاعات ہے اگر کسی صحافی سے ان کا رابطہ ہے تو کونسی اتنے بڑی ریامت آ گئی ہے مجھے بتا دیں کہ آپ بھی ہیں کہ جنرلسٹ آپ کسی صحافی سے رب بات کر لو تو آپ انٹی سٹیٹ ہو گئی ہیں کیا پوری دنیا میں آپ کس ایک گلوبل ویلیج ہے صحافی ہمارا انٹریو کرتے ہیں وہاں کے صحافی ہمارے لوگوں کا انٹریو کرتے ہیں ہمارے دوست ان کا صحابیوں کا انٹریو کرتے ہیں تو آپ کسی ایک بندے کا جو ان کے ساتھ اگر آپ کسی بھی حوالے سے آپ ایک رابطہ ہے آپ کا یا وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں یا آپ کرتے ہیں جو سیکٹری اطلاعات کا کام کیا ہوتا ہے اپنا موقع دینا تو اس میں کونسی اینٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی ہو گئی ہے اور کونسا ایسا کام ہے جو وہ کسی سلامتی کونسل کے سربراہ بیٹھے ہوئے تھے جو انہوں نے راز فاش کر دیا تو یار خدا کے لیے آپ اپنے ملک کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ بتا دیں کہ اگر آپ نے کسی صحافی سے بات کر لی کوئی آم آدمی نے کسی صحافی سے بات کر لی تو وہ جرم ہو گیا وہ اما اس کی بیٹی ہے وہ ایک سیکٹری اطلاعات ہیں آپ ان کی ذمہ داریوں کو آپ یہ ان پاغلوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرح ان کے اوپر اٹیک کریں اس طرح کی چھوٹی عرقتوں میں یہ اتر گئے ہیں کہ کل اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس تو پاکستان بار کونسل کا میں میمبر رہا ہوں شہبن رہا ہوں میں سعباد بار کونسل کا میمبر اور شہبن رہا ہوں تو بھئی میں آئی پر بار کا صدر رہا ہوں ہمارے پاس تو ان کے کئی لیگل ایک فرٹینٹی کے لوگ ہمارے پاس مہمان آتے تھے ہم ان کے پاس گئے ہیں اور ہر سال ہمارا پروگرام جاتے ہیں میں تو ایک دفعہ گیا ہوں تو کیا ہم انٹی سٹیٹ ہو گئے ہیں ہم اپنے ملکی فاظتوں کو ہم نے کیا دروازے بند کر دیئے ہیں ہم اپنی بات کسی کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی سوچ ان کو کہیں ختم کریں اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں آپ اپنا موقف رکھیں پوری دنیا کے سامنے خدا کے لیے آپ اپنے آپ کو کس طرح کے مطلب ہے کہ یہ ڈفرز جو ہے انہوں نے اس ملک کے اوپر قابض ہو گئے ہیں اور وہ جو ڈاکو بن کے انہوں نے ڈاکہ زنی کے دریئے سترہ سیٹوں کے ساتھ آ کر کے اقتدار میں آ گئے ہیں ان کی سوچ ہی ختم ہو گئی ہے ان کو پرواہ ہی نہیں ہے یہ کٹھبتنیوں کی طرح ناچ رہے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے وہ بول دیتے ہیں ان کی نہ اپنی سوچ ہے نہ ان کی کوئی آثورٹی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی یہ سوچ ہے کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے سر اپوزیشن گرانڈ الائنس بہت دیر سے بنا تو ہوا ہے لیکن کوئی خاص اس الائنس کی جد و جہد سامنے آنی رہی اور مولانا فضل الرحمان بھی کچھ خاص آپ کے ساتھ سیریس نظر نہیں آ رہے مذاکرات پر لیکن ہماری بات سی تم سے سب سے جاری ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گرانڈ اپوزیشن الائنس ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے جس میں مولانا آئے ہیں جس میں ٹی ایل پی ہے جس میں آپ جماعت اسلامی ہیں ہم ان کو دعوت میں ہیں اور یہ اپنے تحیم تو اپنی ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں لیکن اگر جوائنٹی کریں گے تو اس کا امپیکٹ زیادہ بہتر آئے گا لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اپنے تحیم بھی ہم پی ٹی آئی اور جو ہمارا تحریک تحفظی آئین پاکستان ہے ہم ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہتر ہو